مرگ چوری سزا دوں گا آخر اس نے مرگ ہی تو چوری کیا ہے اور وہ اس سوچ کی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لے پاتا کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ اب ان کا اونٹ چوری ہو جاتا ہے بیٹا پھر پرشانی کے عالم میں آکے بابا سے کہتا ہے کہ بابا ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے بابا اس کو پھر یہی چیز کہتا ہے کہ جاؤ جا کے مرگ چور کو ڈونڈو اور اس کو سزا دو بیٹا پھر جب باہر آتا ہے پھر کنفیوز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چوری ہمارا اونٹ ہوا ہے اور میرے بابا مجھ مرگ چور کو ڈونڈنے کا کہہ رہے ہیں اسی کنفیوز میں پھر کوئی کوئی ایکشن نہیں لے پاتا کیونکہ وہ کنفیوز ہے کہ کروں یا نہ کروں تو کیا کروں اس کو لگ رہا ہے اونٹ چور کو ڈونڈا چاہیے جبکہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ مرگ چور کو ڈونڈو اب چونکہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ اب ان کی ساری دولت گھر میں جو بھی سونا دینار وغیرہ جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا لوٹ لیا جاتا ہے بیٹا پھر پ ہماری ساری دولت چوری ہو گیا اور باپ ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ جاؤ اس مرگ چور کو ڈونڈو اور اس کو سزا دو بیٹا اس پرشانی کے عالم میں باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا ہماری ساری دولت چوری ہو گیا اس چور کو ڈونڈنے کی بجائے آپ مجھے مرگ چور کو ڈونڈ کر اس کو سزا دینے کا کہہ رہے ہیں تو اس کے بابا بہت کمال کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب مرگ چوری ہوا تھا تم اس چور کو ڈونڈتے اس کو سزا دیتے تو باقی چوڑیاں خود بہت رک جاتی اس واقعے سے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سمٹائم ہماری ایک چھوٹی سی عادت اور ہماری ایک چھوٹی سی سوچ جس کو ہم شروع میں اس کا تذکیہ جس کا ہم نہیں کرتے یعنی اس کو ہم شروع میں ہینڈل نہیں کرتے اس کو آزاد چھوڑتے ہیں وہ کمپاؤنڈڈ ہو کے بہت بڑی عادت بن جاتی ہے کوئی بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے کوئی بہت بڑی کوئی بہت بڑی ایسی سوچ بن جاتی ہے جو ہمارے لئے بھوالے جان ہوتی ہے بس طرح ایک غلط فہمی سمٹائم ہم ایک غلط فہمی پالتے ہیں اس غلط فہمی سے دوسری غلط فہمی بنتی ہے پھر تیسری بنتی ہے اور بنتے بنتے سینکڑو غلط فہمیاں بنتی ہیں اور رشتوں میں درادے بار جاتی ہیں حالانکہ اگر اس ایک غلط فہمی کا تدارک کارلیا ہوتا تھوڑا خوصلہ گر کے اگلے سے پوچھ لی آتا ہے کہ یہ چیز ہے میں یہ سوچوں مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی غلط فہمی بنتی نہ اور رشتہ بچ جاتا اور سامن پر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی سوچ ہم نے کوئی گناہ ہم سے ہو گیا سرزد ہو گیا اور اسے گناہ کو لے کے اس پہ پشتا پشتا کہ ہم سارے معاملات حراب گا لیتے ہیں حالانکہ اس کا حلق ہے سمپل ایک چھوٹا سا کام وہ کام کیا ہے توبہ اعنی اگر ہم توبہ گار لیں تو باقی معاملات ڈسٹرب ہونے سے بچ سکتے ہیں اچھا اس کی ایک اپوزٹ سائیڈ بھی ہے اپوزٹ سائیڈ کیا ہے کہ سمپرم ہم ہماری چھوٹی چھوٹی سی جو عدات ہوتی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کامیاب کر دیتی ہیں ہماری زندگی میں بہت سی رونکے لے آتی ہیں بہت بہتر نتائج لے آتی ہیں مثلا ایک عادت اگر ایک انسان اپنا لیتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا کوئی بھی رات کو وہ ٹائم فکس کر لے پانچ سے دس منٹ اور اس ٹائم میں وہ لکھے کہ آج کے دن اس نے کتنے گہر اہم کام کی ہیں اور کتنے اہم کام کی ہیں تو پہلے دن پتا چلے گا کہ زیادہ جو کام ہے وہ گہر اہم تھے لیکن دوسرے دن اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس چیز کو لکھے کانشیس تھوڑا سا ہو جائے گا کہ میں نے اہم کام کرنے ہیں اب دوسرے دن جب پھر وہ اپنا تدارک کرے گا یا تذکیہ کرے گا تو اس کے جو گہر اہم کام ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ضرور کمی آگئی ہوگی تیسے دن پھر اگر وہ کرے تو اور زیادہ کمی آئے گی لیکن ہم اس سے زیادہ کار نہیں پاتے چوتھے پانچوے دن اس کو گہر اہم سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ایک چھوٹی سی عادت تذکیہ کرنے کی ہمارے زندگی میں بہت ویلیو ایڈ گار سکتی ہے بہت نتاج بہتر پیدا گار سکتی ہے اور بہت ایسی چیزیں جو ہمارے لیے پرشان کن ہوتی ہیں ان سے نجات دلوا سکتی ہیں تو ہمیں کوئی بڑے بڑے سٹیپس لینے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سوچے ہیں ان کو شروع میں پکڑ کے ان کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے انسان سوچتا ہے کہ وہ بڑے بڑے چیلنجز لے بڑے بڑے جو معاملات ہیں ان کو پہلے حال کرے چھوٹے خود بہت حال ہو جائیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ اپنی زندگی کے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات صبح ہو سکتا ہے آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں اس کے بجے جسے آپ کا سارا دن ڈسٹرگ ہوتا ہو ہو سکتا ہے آپ کا رات کو دیر سے سونا آپ کے معاملات پر کو ڈسٹرگ کرتا ہو ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ کھا لینا آپ کی زندگی کے نتائج پر اثر ڈالتا ہو ہو سکتا ہے آپ کی ایک عادت سیگرٹ یا کوئی بھی بری عادت وہ آپ کے ساری روٹین کا ستیہ نازکار دیتی ہو اس لئے آپ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈیں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں بری ہیں عزیز دیتی ہیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں ان کو ریموف کریں اور وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں بہتر نتائج ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ایڈ کریں اس طریقے سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی